پانی محفوظ کرنے کے لیے اقدامات پنجاب بھر کے پارکس اور گراؤنڈز کو سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا حکم پانی کا لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے ناہید گن عدالت میں پیش مال روڈ اور ہال روڈ کو اثر حالت میں بہال کرنے کا کیس ہائی کوٹ کا ایک ہفتے میں مال روڈ اور بیلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکم زبرا کروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے عدالت ٹیپا کی پندرہ روز میں تمام فٹ پاتھ مرامت کرنے کی یقین دہانی مال روڈ سے بجلی اور ٹیلی فون کی تارے نہ ہٹانے پر بیس کو چیف اور جی ایم پی ٹی سی ایل طلب چکن اور بیف بھول جائیں دال روڈی بھی مہنگی مہنگائی کے یکے بعد دیگرے جھٹکے غریب کہاں جائیں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بیس روپے مہنگا دال چنہ اور کالی مرچ سات روپے فی کلو مہنگی سبزی اور گھی کی قیمتیں بھی آسمان پر شہری مہنگائی کے سنامی کے سامنے بے بس شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نون لی کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج مواخر قومی اسمبلی کے باہر میدان لگانے کا پروگرام احتجاج کا پلین ملتوی ہونے پر پنجاب اسمبلی کے دروازے کھول دیئے گئے کل کے احتجاج میں ٹوٹنے والے دروازوں کی مرمت سیکیورٹی کے تحال سخت انتظامات بھاری نفری موجود شہباز شریف کی گرفتاری اور احساساب عدالت کا ریمان ہائی کورٹ میں چیلنج آئین کے آرٹیکل 248 کے مطابق پبلک آفیس ہولڈر کو گرفتار نہیں کر سکتے درخواست گزار سابق وزیری آزم نواز شریف کے سواب دیدی اختیارات پر تحقیقات سابق وزیری آزم کے حکم پر ہونے والے منصوب آجاد کا آرڈٹ شروع آرڈٹ آفیسر کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ٹیپا کو مراصلہ نیب نے محمد اکسائز سے شہباز شریف کی گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی اکسائز ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف کے نام پر تیم گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں کائدی آزم تھرمل پاور کمپنی میں کرپشن احتساب عدلت نے نیب کو آہاچیما کے خلاف ایک اور کیس شروع کرنے کی اجازت دی نیب نے آہاچیما کے خلاف قائدی آزم تھرمل کمپنی میں کرپشن کی تحقیقات کی درخواست دیتی منشاہ بم فرار پولیس بے بس سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود دس روز بعد بھی ملزم ہاتھ نہ آیا پولیس نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی منشاہ بم کے بیرونے ملک فرار ہونے کا خدشہ ادم پیشی پر مارڈل ٹاؤن کا چہری نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کر دی ہے مشن کلین لاہور ساتھوے روز میں داخل بابو سابو اور بمبا جھگیاں میں پانچ سو اسی کنال زرائی زمین واہ گزار کرانے کے لیے آپریشن پولیس اور زلین تظامیہ موقع پر موجود تیرہ عرب تیہتر کروڑ روپے کی تیرہ سو انچاس کنال ارازی واہ گزار زلین تظامیہ نے سرکاری ارازی واہ گزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ عمل درامت کے لیے کل آلہ سطح کا اچھلاس طلب وزیراعظم عمران خان کی منصوبے پر بلا تاخیر اقدامات شروع کرنے کی ہدایت پائلٹ پروجیکٹ کے لیے فیصل آباد شہر کا انتخاب شہر میں گھروں کی تعمیر کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی سیکیٹریٹ آمد ارکان ایسنگلی سے ملاقات وزیراعلا سیکیٹریٹ میں مختلف اچھلاسوں کی صدارت کریں گے ورڈ بینک کے تین رکنی وفت کی سینئر وزیر عبدالعالیم خان سے ملاقات سینئر وزیر پنجاب اور عالمی بینک کے وفت کا آئندہ ہفتے دوبارہ اشراس کا فیصلہ عبدالعالیم خان کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں مضبوط منصوبہ بندی سے مویشت مضبوط ہوگی ترقیاتی پروگرام کا تیز فیصد حصہ بلدیاتی نمائندیں استعمال کریں گے ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری عدالت عالیہ کے ملازمین کو سرکاری گھر اراؤٹ کرنے کی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب کا عدالت میں جواب جمع عدالت نے پانچ نومبر کو عمل درامت کی ریپورٹ طلب کر لی ہیروین سماغلنگ کیس ٹریسا کے خلاف کیس میں حتمی مراہن میں داخل ہو گیا کسٹم انسپیکٹر پر مقلا کی جرہ مکمل سیشن کورٹ میں مقدمے کے آخری گواہ کو طلب کر لیا اور پابندی کا شکار احمد شہزاد کے لیے گولڈن چانس ڈوپ ٹیسٹ میں چار ماہ کی پابندی کے باوجود احمد شہزاد پی ایس ایل فور میں شامل احمد شہزاد کو گولڈ کٹیگری میں شامل کر لیا پیا